تجاوزات کی آٹھ میں تاجر برادری کو تنگ کیا جا رہا ہے حکومت نے ہوش کے ناخوں لانگ لیے تو سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے تاجر برادری کو سیاسے انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے صدران جمن تاجران مجاہد مقصود بٹھ کا رنگ محل میں تاجروں کے اجلاس تے خطاب پنجاب میں نائے منصوبوں کی تشکیل کے لیے ترجیح بنیادوں پر کام ہوگا کسی پروجیکٹ کو کیک بیک دینے کے ضرورت محسوس نہیں ہوگی گھر ملکی سرمایہ کاری کو سرخ فیتے کا شکار نہیں ہونے دیں گے سینئر وزیر پنجاب کے چینی سرمایہ کاروں کے وقت سے ملاقات میں گفتگو نیشنل ہائیوی آتھارٹی کرپشن کیس نیاب لاہول کی بڑی کاریوائی بوگس ادایگیوں میں مولاویس نیجیب بینک کو مینیجر بہاور پرسے گرفتا تھانا سیور لائنز پولیس کی بڑی کاریوائی برتونوں میں چھپا کر ہرون سمگل کرنے کی کوشش ناکام پولیس نے دو کروڑ مالیت کے ہرون پکڑی دو ملزمان گرفتار واغہ ریلوے سٹریشن سے ہرون برامدگی کے معاملے میں بھی اہم پیشرف اے این ایف کا ریلوے پولیس کو بھی شاملی تفتیش کرنے کا فیصلہ ایف بی آر نے جویلرز کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ایڈوانس ٹیکس ادا نہ کرنے والے بڑے جویلرز کے خلاف کاریوائی شروع نا دہندگان کو نوٹسز جاری اٹھائیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری لیسکو ساؤس سرکل کی بجلی چوروں کے خلاف بڑی کاریوائی صدر کے علاقے میں نیجے گریڈ سٹریشن پکڑا گیا اور گورنر پنجاب چہدری محمد سرور سے اسلامی جمہوریہ ایران کے کانسل جنرل رضا نظری کی ملاقات بہامی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال موسیقی